موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ میں ایک دفعہ بہت سخت قہد پڑا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا قافلہ جس میں کھانے پینے کی بے شمار چیزیں ضرورت کی بے شمار چیزیں یہ مدینہ پہنچیں تو مدینہ کے تاجر سارے چھوٹے بڑے سب پہنچ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ارز کی کہ آپ ایک شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں مدینہ میں یہ حال ہے اس وقت تو آپ ہمیں اپنا مال بیچیں کتنے کا بیچیں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا بھئی چلو ریٹ لگاؤ کس ریٹ پہ خرید ہوگے کہا جی دس درم کی چیز کو بارہ درم میں خرید لیں گے آپ نے فرمایا نہیں تھوڑا ہے اس کو بڑھاؤ کہنے لگے جی دس کی چیز کو چودہ میں خرید لیں گے کہا نہیں ریٹ تھوڑا ہے اس کو بڑھاؤ مجھے زیادہ ریٹ لگ چکا ہے تو حضرت عثمان سے یہ سارے تاجر کہنے لگے جی مدینہ کے سارے تاجر تو موجود ہیں یہاں پر آپ کو زیادہ ریٹ کس نے لگایا کا بات یہ ہے کہ تم سب کے آنے سے پہلے میرے اللہ نے کہا ہے عثمان تیری ایک درم کی چیز کو دس درم میں خریدوں گا تم سب جانتے ہو کہ مدینہ میں قہت ہے میرا جتنا مال ہے یہ سب کا سب اللہ کے راستے میں مدینہ کے لوگوں کے لیے ہے مجھے اس میں اپنی اصل بھی نہیں چاہیے تو رات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے جو صبح اللہ کے راستے میں اپنا مال مدینہ کے لوگوں کو دیا اس کی یہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے جی میرے دوستو اسی خیر کی بات سے آئیے اپنے پروگرام علف لام میم کا آغاز کرتے ہیں ہمارے آٹھ علمی ہمسفر ہمارے ساتھ موجود ہیں چار اس طرف ہیں اور چار اس طرف ہیں وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ ایک سوال ان کے سامنے آئے گا اس سوال کے جوابات انہوں نے دینے ہیں ترتیب اس کی ذرا مختلف ہوگی انہوں نے اس کو صحیح ترتیب میں لے کر آنا ہے اور جو سب سے کم وقت میں جواب دے گا ہماری اس مشست خاص پر بیٹھے گا آئیے جو ہمارے کنٹیسٹنس ہیں میں آپ کے سامنے ان کا تعرف کراتا ہوں میرے بائیں طرف بیٹھی ہیں عزمہ مزر صاحبہ بھائی خرشید جعفری صاحب ڈاکٹر فرہانہ صاحبہ راجہ وقار صاحب جی میرے دائیں طرف ہیں رحمت بی بی صاحبہ عمران ناصر صاحب عصمت رشید صاحبہ وجی حیدر صاحب تو یہ ہمارے علمی ہمسفر ہیں ہمارے کنٹیسٹنس ہیں اب ہمارا سوال برک رفتار ملہرے کا وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے اور سوال ہے یہ اس حدیث مبارکہ کو صحیح ترتیب دیں اے سیکھا اور سکھایا بی شخص وہ ہے سی تم میں بہترین ڈی جس نے قرآن آپ نے دیکھ لی آپشنز اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب وقت ختم ہوتا ہے صحیح جواب ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا اور صحیح آپشنز ہیں سی بی ڈی اور اے ہمارے تین کنٹسٹنس نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والی ہیں ہماری بہن رحمت بی بی صاحبہ بہت بہت مبارک ہو آپ بہت مبارک ہو تشریف لائیو یہ بہن کیسی ہیں آپ شکر بہن ہم آپ سے چودہ سوال کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اگر ان چودہ سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو اٹھائیس لاکھ روپے آپ کے ہو گئے اور دو ہج کے ٹکٹ آپ کے ہو گئے ٹھیک ہے لیکن ہم اس چودہ سوال تک پہنچیں گے تین منزلوں میں پہلی منزل میں میں آپ سے دو سوال کروں گا آپ نے دو سوال کے جواب دے دیے نیچے دیکھ لیجئے دس ہزار روپے آپ کے ہو گئے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اوپر جائیں گے اگلے پانچ سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے سات سوالوں کے جواب ہو جائیں گے اور پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہو گئے ٹھیک ہے یہاں تک ان سوالوں کے دوران آپ کے پاس چار لائف لائنز ہوں گی جن میں سے تین لائف لائنز آپ استعمال کر سکیں گی سات سوال کے نیچے نیچے جو دوہری سہولت کی لائف لائن ہے یہ آپ ساتھویں سوال کے بعد استعمال کر سکیں گے ٹھیک ہے پہلی لائف لائن یہ ہے آپ ہماری شورہ سے مشورہ لے سکتی ہیں دوسری لائف لائن ہے آپ اپنے کسی رفیق کو جس کا ٹیلی فون نمبر آپ نے ہمیں لکھوایا ہے ان سے آپ مدد لے سکتی ہیں اتیسی ہمارے رہبر ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں ان سے بھی آپ مدد لے سکتی ہیں یہ تین لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں مفتی صاحب والی جو لائف لائن ہے رہبر والی ساتھویں سوال کے بعد آپ وہ استعمال نہیں کر سکیں گی تو وہ ساتھویں سوال سے پہلے پہلے استعمال کرنی ہے اس کے بعد پھر دھوری سہولت ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا کیا ہے تیارے مہن پہلا سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے اس کے جواب کے لیے آپ کے پاس ہیں تیس سیکنڈ اور وہ سوال یہ ہے وَأَقِيمُ السَّلَاہِ وَآَاتُ الزَّكَاحِ کا ترجمہ کیا ہے اے نماز قائم کرو اور زکاة دو بی وہی عزت دیتا ہے اور وہی زلت دیتا ہے سی اور اللہ بڑے فضل والے ہیں بی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وقت شروع ہو چکا ہے اے نماز قائم کرو اور زکاة دو کر دوں اس کو محفوظ کر دیں جی اس کو محفوظ کر دیں جواب دکھائیں ماشاءاللہ دوسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا اے عمار بی عمر سی عمران ڈی عمر ٹائم شروع ہو گیا ہے عمار کر دوں اس کو لائف لہنگی روکیں جی روک لیں کس سے آرڈینس پوچھیں گی ٹھیک ہے چلیں جی لائٹ ڈالیں جی ہماری آرڈینس پہ جواب دیجے جی موسیقی سب کہہ رہے ہیں نام ہے عمر 45% وقت آپ کا اب شروع ہوتا ہے ان کے مشورے پہ جانا ہے یا مفتی صاحب سے پوچھنا ہے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے روک لیں جی مفتی صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی آج ہمارے جو رہبر ہیں مفتی صاحب مفتی شویب صاحب تو مفتی شویب صاحب حضر موسیقی علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا یہ جو اور آپشن ہیں امار کا عمر کا عمر کا ظاہر ہے آپ جب بیحت موسیقی علیہ السلام کی ہسٹری پڑھیں گے واقعات میں کہیں پر ان تین افراد کا نام موجود نہیں ہے جب ان تین افراد کا نام موجود نہیں ہے تو اب بہن کو سوچ لینا ہی چاہیے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے امار بھی نہیں ہو سکتا عمیر بھی نہیں ہو سکتا اور عمر بھی نہیں ہو سکتا حضرت موسیقی علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ان کے ساتھ یہ تین نام نہیں آتے جزاک اللہ حضرت جزاک اللہ وقت شروع ہو چکا ہے تمہارا جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ بہن امار ہے امار امار کو محفوظ کر دیں گی میری بہن نے کیا جواب دیا ہے یہ جواب صحیح ہے یا غلط بریک کے بعد بتاتے ہیں بریک سے پہلے سوال تھا حضرت موسیقی علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا تو اپشن اے تھا امار اپشن بی تھا عمیر اپشن سی تھا امران اپشن ڈی تھا عمر ہماری بہن نے مجلس شورہ سے مشفرہ دیا تو ان کی رائے تھی اپشن بی عمیر اور ہمارے رہبر کی رائے تھی اپشن سی امران ہماری بہن نے کہا امار امار کو ہم نے محفوظ کیا دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے یا غلط دکھائیں جی ہاں جواب غلط ہے اس کا صحیح جواب ہے امران موسی بن امران کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے کنٹسٹنس آتے ہیں ایک دفعہ میں کامیاب نہیں ہوتے دوبارہ پھر آتے ہیں کامیاب ہو کے جاتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بھین تشیف لائیے تشیف لائیے ایک بار پھر ہمارا وہی برک رفتار مرحلہ سوال ہمارا جو ہمارے علمی ہمسفر ہیں ان کی طرف آنے لگا ہے آپ سب تیار ہیں جی ہمارا سوال جو ان کی طرف آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے اسلامی سال کے آخری چار مہینوں کے نام ترتیب دیجئے اے شوال بی زیقاد سی رمضان دی زلحج اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب وقت ختم ہوتا ہے صحیح جواب ہے رمضان شوال زیقاد زلحج آپشنز ہیں سی اے بی اور ڈی ہمارے دو علمی ہمسفروں نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہیں ہمارے بھائی سید خرشید صاحب بھائی خرشید بھائی بڑی بات ہے کہ یاد ہیں ہمارے ہیں کہاں یاد ہوتے ہیں لوگوں کو اسلامی مہینوں کے ادھر دی کیسے ہیں آپ خرشید بھائی خرشید بھائی کیسے ہیں آپ لو آئے ہیں صاحب ٹھیک ٹھیک کیا کرتے ہیں پڑھاتا ہوں صاحب ارے وہوہ وہوہ خرشید بھائی پروگرام کا فارمیٹ آپ کے سامنے ہے جی سر ٹھیک ہے پہلا سوال خرشید بھائی جو آپ کی طرف آنے والا ہے تیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے وہ یہ ہے حضرت امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی تھی اے پوتی بی بھانجی سی نواسی ڈی بھتی جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب تین لائف لائنز ہیں آپ کے پاس شورہ کی طرف جانا چاہتے ہیں روکیے کا جی جی ہماری شورہ تیار ہے پولن پیڈز آپ لوگ کے پاس ہیں سی 45% نواسی میں بھی سی کو ہی ذہن میں تھا آپ کی نواس اس کو محفوظ کر دوں محفوظ کریں جی سی کو محفوظ کریں ہمارے بھائی نے فرمایا آپشن سی نواسی اور صحیح جواب ہے حضرت امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اب آپ دوسرے سوال کے لئے تیار بلکل جی بلکل تیار آپ نروس تو نہیں ہیں نہیں جی نروس نہیں پہلا سوال ذرا تھوڑا سا مشکل تھا تھوڑا سا مشکل تھا تھوڑا دوسرے سوال آپ کی طرف جو آنے والا ہے پرشید بھائی وہ یہ ہے قرآن کریم میں عراب اور نکتے کس اموی خلیفہ نے لگوائے تھے اے امیر معاویہ بی ولید بن عبد الملک سی سلمان تی عبد الملک آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب عراب کی بات جی عراب اور نکتے کس اموی خلیفہ نے لگوائے تھے دو لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں مفتی صاحب سے بشورت روکیے جی اس کو وقت روکیں جی جی ہمارے راہ بر مفتی شویب صاحب سلام علیکم مفتی صاحب و علیکم السلام ورحمہ وبرکاتہ جی حضرت قرآن کریم میں عراب اور نکتے کس اموی خلیفہ نے لگوائے تھے اس بارے میں میں اپنے گیسٹ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ولید بن عبد الملک پر کہ اس پر ہمارے گیسٹ سوچ لیں مجھے امید ہے کہ ان کا یہ اگر وہ اس پر غور کریں گے تو یہ جواب ان کا ٹھیک ہوگا بہت شکریہ حضرت حضرت خرشید بھائی وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے بارہ آپشن بی آپشن بی کو محفوظ کریے جی ولید بن عبد الملک جواب دکھائیں جی حضرت مبارک ہو بہت بہت مبارک دس ہزار روپے آپ کے ہو گئے خرشید بھائی اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے سائنسی تجربات میں استعمال ہونے والا عالی قرآ انبیق کس نے اجاد کیا تھا اے جابر بن حیان بی ابو عثمان جافز سی ابو القاسم الزہراوی بی الفارابی اور آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے غور سے سوچ کے دیکھ کے ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس جی اے کو کنسٹرٹر اے کو کروں جی اے کو محفوظ کر دیں جی صحیح جواب آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد رب زیدئی علمہ ان اللہ رب زیدئی علمہ ان اللہ ایک سے پہلے میں نے سوال کیا تھا اپنے بھائی سے سائنسی تجربات میں استعمال ہونے والا عالی قرآ انبیق کس نے اجاد کیا تھا میرے بھائی فرما رہے ہیں آپشن اے جابر بن حیان دکھائیں جی جواب کیا ہے مبارک 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 جابر بن حیان یہ ایک عالی ہوتا ہے جس میں جو اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک طرف جو ڈیفرنٹ کیمیکلز ہیں ان کو ڈارا جاتا ہے ان کو پکایا جاتا ہے پھر ایک نالی کے ذریعے دوسری طرف جاتے ہیں وہاں جا کے جو گیسز باہر نکلتی ہیں ان کو پھر اس کے بعد تھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ اس کا یہ وہ عالی ہے قرآن بی کشید کر دیں کلیس کا مال ہوتا ہے جی 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 بلکل بلکل مبارک و آپ کو سر اگلا سوال آپ کی طرف خرشید بھائی جو آنے والا ہے وہ یہ ہے موجودہ جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے مشہور مسلمان سائنسدان ابو ریحان البیرونی کا تعلق کس ملک سے تھا اے ترکمنستان بی آزربائیجان سی ازبکستان دی قازقستان آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب البیرونی فوندہ فرینڈ اگر میں چلوں ہاں روک لیجئے وقت روک دیں جی وقت روک دیں ہمارے بھائی اپنا آپشن استعمال کریں گے اپنے رفیق کو فون کریں گے ملائیں جی کس کو ملا رہے ہیں اپنا خرشید بھائی میں میری وائف ہیں اچھا اہلیہ ہے میری جی جی میں ان سے مشورہ کروں گا بہن السلام علیکم جی بہن میں جنید جمشید ارز کر رہا ہوں پروگرام علف لام میم سے جی جی تو میرے سامنے بھائی خرشید صاحب بیٹھے ہیں جی اور میں ابھی ٹیلی فون کال ان کے حوالے کروں گا یہ آپ سے ایک سوال پوچھیں گے اور آپ کو چار آپشنز بتائیں گے آپ نے جواب دینا ہے لیکن یہ جواب تیس سیکنڈ کے اندر اندر دینا ہے جی تو وقت کم ہے بھائی خرشید صاحب اوور ٹو یو موجودہ جغرافی تقسیم کے ادوار سے مشہور مسلمان سائنسدان ابو ریان الویرو کا تعلق کس ملک سے تا چار آپشن ہیں آپشن اے ترکمانستان آپشن بی آزربائیجان آپشن سی ازباکستان اور آپشن ڈی کازکستان ترکمانستان ترکمانستان سیکھے جی وقت شروع ہو چکے چلیں جی کیونکہ شریک کے حیات ہیں ترکمانستان کو محفوظ کر دیں جی ترکمانستان کو کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ چاروں ملک جو تھے وہ ریشیا سوویت یون میں تھے اس کا حصہ تھے جو کہ اس زمانے میں وہ ایک ریشیا کا حصہ تھا سینڈل ایشیا کا حصہ تھا البیرونی تو اب یہ ڈیوائیڈ ہو کے چیک کرتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط دیکھائیں جی اس کا صحیح جواب ہے حصدقستان چلیں حصد کوئی بات نہیں آپ کا انام میرے پاس ہے نصیب رکھئے میں پہلے آپ کو آپ کی امانت دے دوں پرشید بھائی آپ کی امانت اپنے پاس رکھئے اور پلیز دوبارہ آئیے انشاءاللہ تینکیو بری مچ میڈیا سر جی پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے تو ایک بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ذہن میں آ رہی ہے میرے دل کرتا ہے کہ اپنے دیکھنے والوں کو سننے والوں تک پہنچا دوں اس بات کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ شاد و آباد رہے میرا وہ امتی جس نے میری بات سنی اور اس بات کو بعینی ہی آگے لوگوں تک پہنچا دیا کم و بیش الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی تین چیزوں پر پہلی بات آپ نے فرمایا جو صدقہ کرے گا اس کا مال بڑھے گا جو صدقہ کرے گا اس کا مال بڑھے گا اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ آپ نے سو روپے بینک میں ڈالے سود میں بیس روپے ملے ایک سو بیس روپے ہو گئے لیکن یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اللہ پاک آپ کی ضرورتوں کو ایک سو چالیس روپے کا کر دیں گے یہ نظر نہیں آئے گا اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پیسے نے آپ کو نفع دینا ہے یا نقصان دینا ہے یہ پیسے کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ادھر سو روپے ہیں بیس روپے دے دیئے اب تو رہ گئے اسی روپے ہیں لیکن اللہ پاک کے لئے کچھ مشکل نہیں وہ آپ کی ضرورتوں کو ساٹھ روپے کا کر دے گا تو آپ نے فرمایا صدقہ دو مال بڑھے گا پھر آپ نے فرمایا جو لوگوں سے مانگنے کے دروازے کو ایک بار کھولے گا پھر وہ دروازہ اس پر کبھی بند نہیں ہوگا اور جو لوگوں سے مانگنے کے دروازے کو ایک بار کھولتا ہے ساری زندگی پریشان رہتا ہے ساری زندگی پریشان رہتا ہے اللہ پاک اس کو دو تکلیفیں دیتے ہیں نمبر ایک ایک تو وہ سارا وقت غصے میں رہتا ہے دوسرا کوئی نہ کوئی غم ہر وقت اس کو لپٹا ہی رہتا ہے وہ ہر وقت غصے میں رہے گا اور کوئی نہ کوئی غم اس کے ساتھ ہر وقت لپٹا رہے گا اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ کوئی تمہارے ساتھ تم پر کوئی ظلم کرے اور تم اس پر صبر کر گئے تو یقین کر لو اللہ تمہارے ساتھ ہو گئے اس خوبصورت بات سے آج کے اپنے اس پرگرام کو ختم کرتے ہیں کل تک کیلئی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی